اسلام علیکم ملازمین کمپنی چھوڑ چکے ہیں ٹویٹر نے ملازمین کو پیغام دیا تھا کہ وہ اگلے چند دنوں کے لیے دفتری عمارتیں بند کر رہے ہیں اس کے بعد کہی ملازمین کمپنی چھوڑ چکے تھے کمپنی کے ایک ساریف نے ٹویٹ کرتے ہوئے مسک سے سوال کیا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ٹویٹر بند ہونے والا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کے جواب میں ایلن مسک نے ٹویٹ کیا بہترین لوگ ٹویٹر پر رہ رہے ہیں ورلڈ کپ میں تقریباً 830 فوٹبالرز میں سے 73 فیصد یوروپی کلبوں میں اپنی تجارت کرتے ہیں اتوار سے شروع ہونے والے 32 ٹیموں کے ٹارنمنٹ میں 13 یوروپی ممالک حصہ لے رہے ہیں جن میں صرف 40 فیصد ٹیمیں شامل ہیں جو مشرق و سطح میں ہونے والے پہلے ورلڈ کپ میں حصہ لے رہی ہیں ورلڈ کپ 2022 میں صرف دو دن باقی ہے اس تاریخی ایونٹ سے قبل کھلاری اور شائقین قلیجی ملک پہنچ رہے ہیں کارکنان ملک بھر میں فین زونز اور پرکشش مقامات کو حتمی شکل دے رہے ہیں امریکہ کے وزر خارجہ انٹینی بلنگن پانچوے سالانہ یو ایس خطر اسٹریٹیجک ڈیالک کا آغاز کرنے کے لیے 21 اور 22 نومبر کو خطر کا دورہ کر رہے ہیں وہ عالمی کپ کی میزبانی کے طور پر بینر مخامی کھیلوں کی سفارتکاری میں خطر کی اہم شراکت کو بھی تسلیم کریں گے سیگریٹری نایہ وزر آزم اور وزر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمان السانی سمیت سینئر خطری حکام سے ملاقات کریں گے بلنگن پیر کو ویلز کے خلاف اپنے پہلے کھیل میں امریکہ کی ٹیم کے لیے نئے قواہشات کا احسار کر رہے ہیں امریکہ سطح جو بائیڈن کو بالی میں حالی میں ختم ہوئے جی ٹوئنٹی سربار ازلاس میں ایک تفصیلی چیٹ شیٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا نیویارک پوسٹ نے ریپورٹ کیا چیٹ شیٹ میں جو بائیڈن کے لیے ہدایت دکھائی گئی کہ کہاں بیٹنا ہے کب ریمارکس دینا ہے اور کب تصویریں کھیجنی ہیں نیویارک پوسٹ کی ریپورٹ کے مطابق یہ نوٹیس اس وقت دیکھے گئے جب جو بائیڈن شراکتداری ورائے عالمی انفرسٹیکچر ان انویسٹمنٹ کے ایک پرگرام میں شرکت کر رہے تھے برطانیہ نے ہندوستان جنمنی جاپان اور برازیل کے لیے اخوان امتیدہ کی سلامتی کانسل میں نئی مستقل نشستوں کی تشکیل کے لیے اپنی حمایت کا عیادہ کیا ہے اور مستقل اور غیر مستقل دونوں زمروں میں کانسل کی توسیف پر زور دیا ہے وشتاروں سلامتی کانسل میں اصلاحات پر یو این ایس سی کے سالانہ مباسطے تک ہتاب کرتے ہوئے اخوان امتیدہ میں برطانیہ کے سفیر باربرا اوڈورڈ نے کہا کہ ہمارا موقع سب کو معلوم ہے برطانیہ نے طویل عرصے سے سلامتی کانسل کی مستقل اور غیر مستقل دونوں اصلاحات میں توسیقہ مطالبہ کیا ہے سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان تھائی لائنڈ کے دارال حکومت بینککوک میں ایشیا پیسیفک ایکنومک کوپریشن کے سرباہ ادلاس میں شریک ہیں شہزادہ محمد بن سلمان 21 ممبران پر مشتمل تنظیم کے سرباہ ادلاس میں سعودی وفض کی قیادت کر رہے ہیں سعودی ولیہ حید تھائی وزیراعظم جان اوچا کی دعوت پر تھائی لائنڈ کے سرکاری دورے پر ہیں تھائی وزیراعظم نے روان سال جنوری میں مملکت کا دورہ کیا تھا شہزادہ محمد بن سلمان ایپک کے سرباہ ادلاس کے سائیڈ لائنڈ پر سنگاپور کے وزیراعظم لی حیسن لونگ برونائی کے سلطان اور فرانسی سے صدر سے ملاقات کی ہے سعودی ولیہ حید نے انڈونیشیا کے صدر جوکو اور فلپین کے صدر مارکوس سے بھی ملاقات کی مجید حرم اور مجید نبی کے انتظامی امور کی نگرانی کرنے والے ایتھارٹی نے مغمر اور معذور افراد کے لیے ال اولیاء اللہم کے عنوان سے ایک پرگرام شروع کیا ہے سرکاری خبرستان ادارہ واس کے مطابق یہ اقدام آج اٹھایا گیا ہے جس کے تحت بزرگ اور معذور افراد کو الیکٹرک ویلچیرز کی سہولت فراہم کی جا سکے اس اقدام کا مقصد ان تمام افراد کی مدد کرنا جنہیں مجید حرم میں تواف اور صحیح کے دوران مشکلات پیش آتی ہے مدینہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بارسولانہ میں سمارٹ سٹی ایکسپو ورلڈ کانگریس دوزار بائیس کے موقع پر اخوامتدہ کے ہومن سٹیلمنٹ پرگرام کے ساتھ ایک معاہدے کو حتمی شکل دی یہ معاہدہ عالمی شہری رسید گاہوں کے علاقوں پائیدار ترقیت یا اہداف کے شہروں کے پرگرام عوام کے مرکز میں سمارٹ سٹیز پرگرام اور دوزار چوبیس میں خائرہ میں منقض ہونے والے ورلڈ اربن فورم کی تنظیم کے اندر دونوں فرقوں کے درمیان تعاون کو مضبوط کرے گا دونوں تنظیمیں دوزار تیویس میں منقض دونے والے اسمارٹ مدینہ فورم کی تنظیم میں بھی تعاون کریں گے ترکیہ کے سطر رجب تردگان نے غازہ کے مہاجر کیمپ جبالیہ کی ایک عمارت میں آتیز زدگی کے نتیجے میں اکیس افراد کی امباد پر فلسطینی عوام سے اظہار تازیت کیا ہے صدر اردگان نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ غازہ میں آتیز زدگی کے واقعے میں بچوں سمیت اکیس فلسطینی بہن بائیوں کی وفات پر ہمیں دلی افسوس واہ ہے میں اس افسوسناک واقعے میں وفات پانے والوں کے لیے اللہ سے رحمت و مغفرت کا تبگار ہوں سوگوار کمبوں کے لیے صبر جمیل اور زخمیوں کی فوری صحتیابی کا مطمئنی ہوں پاکستان میں جلد اندقابات کے لیے 28 اکٹوبر کو شروع ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ اس وقت پنجاب کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد کی طرف بڑھا آئے تاہم اس کی حتمی تاریخ کا اعلان کل لینے ہفتے کو متوقع ہے اسلام آباد میں اس طویل لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے تیاریاں ابتدائی جوش و خروش کے بعد اب کس حد تک مانیند پڑ چکی ہے اور جگہ جگہ نظر آنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد اب کم ہو چکی ہے اور زیادہ تر راستے کھولے ہوئے ہیں تاہم اسلام آباد کے مختلف بوش اسکولوں نے لانگ مارچ کے اگلے ہفتے اسلام آباد پہنچنے کے اندیشے کے پیشن نظر آن لائن کلاسز کی تیاریاں کرنے شروع کر دی ہے خانونی طور پر فیلحال پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد انتظامے کی طرف سے جلسے یا دھننے کی اجازت نہیں مل سکی ہے